اب دیکھو خواتین بہتیاتی کرتی ہیں جو گھروں میں مشروں کے لیے وہ رکھتی ہیں نا کوائل جلاتی ہیں میں نے خود ایک گھر میں آگ لگتے ہوئے دیکھی ہے گھر کا سربراہ منع کرتا تھا کہ یہ کوائل جو ہے نا دور رکھا کرو آگ اس نے مجھے خود بتایا ہے واقعہ کہاں میں اپنے گھر والوں کو منع کرتا تھا کہ بھئی یہ کوائل دور رکھا کرو اس سے آگ لگ سکتی ہے سردیوں کا مہینہ ہے رضائی دور وہ کہہ رہے گھر والے ماں ہے وہ بھئی اتنی دور رکھی بھی ہے لہاف وہاں تک نہیں پہنچ سکتا اس طرح کے حالے کہ سوتے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے لہاف کھسکتے وہاں تک جا سکتا ہے رسک کتنا بڑا ہے اگر چلا گیا تو کیا ہوگا نہیں جی گھر میں آگ لگ گئی اس سوتے میں بچے نے کہیں لہاف اٹھا کے پھیکا ہوگا اس کو گرمی لگ رہی ہوگی کیا ہوگا روئی میں ذرا سی آگ لگی یہ ہوتے 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 پورا کمرہ آگ سے بھر گیا خیر بچ گئے وہ الحمدللہ مرے نہیں بھاگ گئے لیکن یہ بے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ رات کو چراغ گل کر کے سو چراغ بجھا کے سو فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تَظْرِمُ النَّارَ عَلَىٰ أَحْلِهَا کس قدر احتیاط ہے صحیح حدیث ہے یہ نہیں فرمایا کہ بھئی وہ چراغ کی وہ بتی جل رہی ہوگی تو تمہارا لحاف کھسک کے وہاں تک جا سکتا ہے نہ 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 فرمایا اس بات کا امکان ہے کوئی چوہا نکلے رات کو اور وہ چراغ کو کیا کر دے گرا دے اور اس سے آئل پھیل جائے گا نا اس میں آگ پھیل جائے گی چوہے کا امکان کتنے فیصد ہوتا ہے گھر میں ایک فیصد بھی امکان نہیں ہوتا پوائنٹ زیر زیر ون پرسن ہوتا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ سے بچنے کے لیے حکم دیا کہ رات کو آگ جلنے نہ دو کیونکہ آپ سو رہے ہو غفلت میں ہو کچھ بھی ہو سکتا ہے بتائے بغیر ارے بھئی کون آئے گا گھر میں تالہ ہے کون بندہ آ کے آگ لگایا گا فرمایا چوہا تو آ سکتا ہے نا کسی کھڑکی سے کہیں سے بھی چوہا آیا وہ بجھا دے گا وہ سوری گرا دے گا آگ کو کتنے لوگ جرنیٹر سٹارٹ کرتے ہوئے مر چکے دیکھا نہیں آپ نے کتنے لوگ گیس کی وجہ سے مر چکے ہیں کوئٹا میں کیا ہوتا ہے چاروں طرف سے کمرہ بند کیا اب تو دوسرے چولے آگئے ہیں تو وہ گیس کھلی رہ گئی اور صبح سب کا انہ للا سارے مرے پڑے ہیں بھئی آپ کو پتا ہے جب گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو سکتی ہے تو این ممکن ہے رات کو لوڈ شیڈنگ ہو اور چولے میں گیس آنا بند ہو جائے اور چولا بند ہو جائے پھر جیسے ہی گیس آئے گی تو خالی گیس نکلنا شروع ہوگی کہ نہیں ہوگی لیکن یہ تسلی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ چونکہ ایک ہفتے سے رات کو گیس گئی نہیں ہے لہذا آج بھی گیس اور تسلی سے سو جاتے ہیں تو وہ تو ممکن ہے پھر تو موت کا امکان ہے تو نہ زندگی موت سے بچنے کی حتیاتوں پر عمل ہو رہا ہے نہ صحت کی حتیاتوں پر عمل ہو رہا ہے نہ پڑھائی میں کوئی دلچسپی لی جا رہی ہے کامیابی کے لیے مخنچو ترین یعنی جو شخص ہوگا نا وہ دینداری کا لیبل لگا کے گھوم رہا ہوگا تو صحابہ تو بڑے زبردست تھے بھائی بڑے زیرق بہت ہوشیار بہت ذہین بہت فتین چالاکیوں کو سمجھا کرتے تھے اور یہ جانتے تھے کہاں غصہ کرنا ہے کہاں نرمی سے پیش آنا ہے کس سے تمیز سے بات کرنی ہے کس سے ایٹیٹیوٹ تھوڑا سا کیا کرنا ہے بولو بھائی چینج کرنے کون منافقت کر رہے ہیں اور کون ایسا ہے جس کو فیلال جو ہے نا اس کی دشمنی کو تھوڑا ملتبی کرنا ہے ابھی اسے لڑنا نہیں ہے لڑنا نہیں ہے ابھی اسے تو بہت بہت زہانت کے ساتھ بہت ہوشیاری کے ساتھ صحابہ نے زندگی گزاری ہے تبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک سراخ سے دوسری دفعہ ڈسا نہیں جاتا ایک دفعہ آپ کو کسی نے اللو بنا دیا قیامت تک وہ شخص دوبارہ آپ کو اللو نہیں بنا سکتا